موسیقی کا بھی جلاس ہوا تھا شفقت محمود صاحب نے تین تجاویز ان کے سامنے رکے تھے ان میں سب سے پہلا تجاویز یہ تھا کہ سن کے حکومت سن نے جو میٹریک اور انٹر کلاسس کے طلابہ کیلئے اعلان کیا تھا اسی طرز پر ہم امتحان بوٹ کے امتحان لے کر پھر تمام طلابہ کو پاس کریں گے دوسرا ریلیپ یہ تھا کہ بھئی دوسرا تجویز یہ تھا کہ اس کے الیکٹر سبجکٹ میں یعنی اختیاری سبجکٹ میں ہم ان کا امتحان لے کر باقی اسی تناسب سے اسی فارمولے سے باقی سبجکٹ میں مارس ہم دے دیں گے اور کمپلسری سبجکٹ کو ہم اسکیپ کر لیں گے تیسرا تجویز یہ تھا کہ اگر میجارٹی سے آپ لوگ یہی ڈیسیجن کریں گے اتفاق رائے سے تو پھر مجھے آرڈر دینے میں کوئی قباہت نہیں ہے لیکن بشرتے میں اپنے وفاقی ہو کبینہ اور پرائم منسٹر وزیراعظم سے باقاعدہ اس کا اجازت لوں گا تاہم اجلاس کے ان دونوں میٹنگز کے بعد پھر جب وفاقی وزیر شفقت محمود صاحب خود قومی اسیملی کے بجٹ کے اجلاس میں بجٹ کے اجلاس میں خطاب کر رہے تھے تو اس کے بعد اس نے خصوصی حوالے سے اس پر بھی بحث کیا اور انہوں نے پوری اسیملی کے قومی اسیملی کے عراقین ایمینیز اور ایمپیز اور تمام سٹوڈن کو مخاطب کرتی ہوئی کہا ہے کہ یہ فیصلہ صرف میرا اکیلا نہیں تھا بلکہ تمام وزارائے تعلیم جس میں مسلم لیگ کے بعض صوبوں میں حکومت ہے بعض صوبوں میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے اور بعض میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے پاکستان تحریک انصاب کی حکومت ہے ان سب نے اتفاق رائے سے یہی ڈیسیجن کیا ہے کہ جولائی میں بورڈ اگزام کیے جائے اب ہر ایک اپنے قد کو انچا کرنی کے لئے یا سٹوڈن کے فیور لینے کے لئے جیسے پرسو راجہ پرویز اشرف سابق وزرعظم پاکستان پیپل پارٹی کے اس نے حتاب کیا کہ سٹوڈن پروٹسٹ کر رہے ہیں یہ کس طرح ہے یہ اس طرح ہے اور پھر کل احسن اقبال صاحب نے اور پھر اس کے بعد اس لماباد میں مریم نواز نے باقاعدہ سٹوڈن پروٹسٹ میں شرکت کر کے مسئلے کو یک طرفہ بنا دیا لیکن میں واضح طور پر یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں ڈیئر سٹوڈن شفقت محمود صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں اعلان کیا ہے قومی اسیملی کے اجلاس میں کہ امتحان کا فیصلہ اٹل ہے بغیر امتحان کے ہم کسی طالب کو کسی سٹوڈن کو کوئی گریڈنگ نہیں دے سکتے اور نہ یہ انصاب کے متراتب ہے کہ بھئی ہم تمام طلابہ کو یک سا گریڈنگ دے ہم امتحان اس لیے لے رہے ہیں تاکہ قابل اور ذہین بچے کا پتہ چلے ہم پروموٹ سب کو کریں گے لیکن ہم ڈیفرنس قائم کرنی کے لیے اقزام لینا ضروری ہے اگرچہ اقزام میں ہم نے پھر بھی بہت زیادہ سٹوڈنٹ کوری لیپ دیے ہیں جولائی میں ہونے والے امتحان دو مرحلوں میں ہوگا پہلا مرحلہ دس جولائی کلاس ٹین اور سیکنئر کا سٹوڈنٹ طلابہ امتحان دیں گے دوسرا مرحلہ ستائیس جولائی سے نائنٹ اور فسٹیئر کے طلابہ امتحان دیں گے بورٹ کے اقزام ہے ہم کوشش کریں گے کہ تمام طلابہ پاس بھی ہو لیکن گریڈنگ میں ہم کسی کو کم یا زیادہ گریڈنگ نہیں دے سکتے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا موٹو یہی ہے کہ ہم انصاف کے منافع کوئی کام نہیں کریں گے یہ انصاف کے قتل ہے کہ ہم تمام طلابہ کو یقصہ گریڈ دے ہر کلاس میں ہر سکول میں ہر صوبے میں یہ ایک جیسے گریڈنگ رکھنے والے دنیا میں کہیں بھی ایسا مثال موجود نہیں ہے کہ پورے پاکستان کے میلین ٹریلین بچوں کو ہم ایک جیسے گریڈ سے میٹرک اور انٹر میں پاس کریں یہ بہت بری بات ہے ہم امتحان کے فیصلہ کر چکے ہیں تعلیمی بورڈ سپروائزری سٹراب کا سپروائزری سٹراب کا ڈراک کر چکے ہیں ڈیٹ شیٹ جاری کر چکا ہے اب اس میں ہم کسی قسم کی فیصلوں کو قبول کرنے کی حق میں نہیں ہے اور یہی اعلان ہے امتحان ہر صورت ہوگا سٹراب کے کنفیوزن آج کے اجلاس کے بعد ختم ہوا تینکیو فار واشنگ مائی ویڈیو